اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورز آج کل کافی سے زیادہ شدید گرمی کا موسم ہے تو ایسے میں اپنی صحت کے حوالے سے احتیاط بہت ہی ضروری ہے یہ جاننا کافی اہم ہے کہ ہم گرمیوں میں کونسی چیزیں نہ کھائیں کونسے کھانے ایسے ہیں کونسی سبزیاں ایسی ہیں جن کو آوائٹ کرنا چاہیے تو سٹارٹ میں بات کر لیتے ہیں ہم پالک اور بنگوبی کی ان دونوں سبزیوں کا استعمال اپنے گرمیوں میں کافی کم کر دینا ہے یا پھر بلکل نہیں کرنا کیونکہ ان میں وائٹیمنز اور منرلز کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن پانی اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ان کو کھانے کے بعد انسان کو شدید پیاس کا حساس ہوتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے اب آتے ہیں پھول گوبی کی طرف تو پھول گوبی کھانے سے انسان کے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو غزائیت کے ماہرین ہیں وہ اس کی سکوبی کی وجہ سے اس کو سردیوں میں استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ نے زیادہ اٹھانا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں اس کا جو استعمال ہے وہ آپ نے بہت ہی لیمیٹڈ کر دینا ہے مٹر اور مکعی دونوں بہت ہی اہم سبزیاں ہیں لیکن نشاثہ کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ جسم میں گیس پیدا کرتی ہیں اور جو پیٹ کی بیماریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں ڈائریا وغیرہ تو ان کو بھی آپ نے آوائٹ کرنا ہے گرمیوں میں یہ نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ باڈی کو یہ ڈی ہائیڈریڈ کر دیتے ہیں اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں گرمیوں میں بھی تو ان کا استعمال کیجئے مشروبات کے ساتھ جو آپ گرمیوں کے موسم میں کافی زیادہ لیتے ہیں سردیوں میں چائے کافی اس بھی پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کا پیچھا گرمیوں میں بھی نہیں چھوڑتے تو ان کو بہت ہی کیرفل ہونا ہے اور اس کا استعمال کم سے کم کرنا ہے کیونکہ یہ پانی کی کمی پیدا کر سکتی ہے کافی اور ساتھی ساتھ جسم کا درجہ حرارت بھی پڑھاتی ہے ویورز بکرہ اید بھی اس پر شدید گرمی میں آ رہی ہے تو اپنے لال گوشت کھانے کے معاملے میں سپیشلی بہت کیرفل رہنا ہے کیونکہ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے وہ فشار خون کا سبب بن سکتا ہے تمام اشئے کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ نمک سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ میٹھی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں ان سب چیزوں سے بھی چناپ کرنا ہے ہاں مگر اعتدال میں رہتے ہوئے آپ ان سب چیزوں کا مزہ گرمیوں میں بھی اٹھا سکتے ہیں یہاں یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ ملک شیکس کے بجائے اگر آپ فریش جوسز لیں تو وہ گرمیوں میں زیادہ ریفریشنگ لگیں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا